ہم آپ نے دیکھنے والا کو بتاتے چلیں کہ اس شورٹ ٹیٹوریل میں ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ ون سامپل زی ٹیسٹ جو ہے وہ کیسے پرفارم کرنا ہے بائی یوزنگ مینی ٹیب تو چلتے ہیں اپنی اگزیمپل کی طرف ایک اگزیمپل میں اگر آپ اور سے دیکھیں اس کو تو کچھ چیزیں ہم ایک اگزیمپل میں دی گئی ہیں اگر آپ اس کی سٹیٹمنٹ کو پھر ریڈ آٹ کر لیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو آن ایوریج سٹورنٹ ہیں وہ at least 75 مارکس جو ہیں ان کے پاسٹ ریکارڈ ہے اور ان کے ساتھی ساتھ سٹینڈرڈ ایویشن بھی پاپولیشن کا گیون ہے اور وہ 7.3 مارکس ہے اب ہم اس پاپولیشن سے ایک رنڈم سامپل لیتے ہیں سائز ٹویلو کا جس کا ڈیٹا ہمارے پاس گیون ہے اور ساتھی ساتھ ہم ایک آ گیا ہے کہ ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے ایک ہائی پاوسیس 5% لیول او سگنیفیکنس پر کے سٹورنٹس آن ایوریج جو ہیں وہ مارکس کو ہم نے اس سے پہلے ایک ہائی پاوسیس لکھنا ہے اس کا تو اس کیس میں ہمیں یہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ ایوریج مارکس جو ہیں وہ at least 75 ہیں اس کا مطلب ہے ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے کہ مو گریٹر دن اور ایکول ٹو سیونٹی پائی ہے یہ ہم نے ایک مرتیمیٹیکل ایکسپریشن لکھ دیا ہے جو کہ اس سٹیٹمنٹ سے آیا ہے right from here تو اس کا مطلب ہے کہ اس مرتیمیٹیکل سٹیٹمنٹ کو ہم کوئی نہ کوئی ایک ہائی پاوسیس کی کٹیگری میں ڈالیں گے اور یہ نل ہائی پاوسیس ہے کیونکہ اس کے اندر جو سائن ہے اس میں آپ کو ایک والیٹی سائن نظر آ رہا ہے اب اسی سٹیٹمنٹ کا ہمیں ایک کمپلیمیٹ لکھنا ہے کیونکہ ہمیں اس کو پورا سٹ ایک بنانا ہے تو کمپلیمیٹ اس کا بنائے گی مو لیس ٹین سیونٹی پائی اب ان دو سیچویشن کے علاوہ ہمارے پاس کو تیسری سیچویشن نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس بن گیا آلٹرنیٹ ہائی پاوسیس تو دیس اس ناو آ کمپلیٹ سیٹ اس کے بارے میں ہم ابھی دیکھیں گے کس کو ہم نے کیسے پرفارم کرنا ہے منی ٹیب کے اوپر تو آگے چلتے ہیں منی ٹیب کو اوپن کرتے ہیں اور یہ ڈیٹا اس میں اینٹر کر کے آپ کو دکھاتے ہیں چلی آئیے آپ کے سامنے منی ٹیب کی سکرین ہے تو میں نے ورکشیٹ اسے میکسیمائز کر لیا ہے یہ وہ ڈیٹا ہے جو ابھی آپ سلائیڈ میں دیکھ سک رہے تھے سیونٹی تری سیونٹی نائن تو مارکس آف ٹویلو سٹوڈنٹ تو ہم نے اس کو ایک کولم میں انٹر کر لیا ہے ورکشیٹ کے اوپر اب میں نے ورکشیٹ کو منیمائز کر دیا تو اب میں سیدھا یہاں پر ایک آپشن ہے میرے پاس سٹیٹ اس کو پلک کروں گا اس کے بعد ہم چلے گئے ہیں بیسک سٹیسٹکس میں پہلا ہی آپشن اور اس کے بعد ہم آگے ہیں نیچے ون سامپل زی تیسٹ جیسے ہم ون سامپل زی تیسٹ کلک کرتے ہیں ہمارے پاس ایک چھوٹا مینیو پاپ اپ ہوتا ہے اس مینیو میں پہلا دروپ ڈاؤن جو ہے اس کے انتر دو اوپشن ہے ہمارے پاس پہلا اوپشن ہے ون اور مور سامپل ایچ این اک کولم آپ کے پاس ایک سامپل ہے اور وہ ایک ہی کولم میں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پہلا ہی اوپشن لیں گے دوسرا اوپشن ہے میرے پاس سامرائز ڈیٹا سامرائز ڈیٹا کا مطلب ہے اگر آپ کے پاس سٹینڈڈ ڈیوییشن اور مین مغیرہ ڈیٹا سے نکلا ہوا ہو اور سامرائز قسم کا ڈیٹا ہو تو پھر ہم سیکنڈ اوپشن لیں گے تو ابھی کے لیے ہم پہلا اوپشن یہاں پر آپ ویریابل انپوٹ کریں گے جس ویریابل کے لیے آپ ہائی پواسس ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس مارکس ویریابل ہے سیلیٹ کیا ہم نے اس کو ہم نے سپین میں ایڈ کر دیا نہیں یہ اوپشن ہے نون سٹینڈ ڈیویشن ایسا سٹینڈ ڈیویشن جو آپ کو نون ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ دیا گیا تھا پاپولیشن کا سٹینڈ ڈیویشن سگما سیون پوائنٹ تھری تو میں نے یہاں پہ انٹر کر دیا ابھی یہاں پہ رائٹ ٹیل اور لیفٹ ٹیل ٹیسٹ یا ٹو ٹیل ٹیسٹ کی بات نہیں ہو رہی ہم نے صرف یہاں پر وہ ویلیو ڈالنی ہے جس کو ہم نے ٹیسٹ کرنا اٹ لیسٹ سیونٹی فائی تو سیونٹی فائی وہ ویلیو جو ہماری ہائپو تھائزٹ مین ویلیو ہے آپشنز میں جائیں گے آپشنز میں کانفیڈنس لیول اگر آپ کے پاس ایلفہ فائی پسٹ ہے جیسے کس اگزیمپل میں کہا گیا کہ آپ ٹیسٹ کریں ایلفہ فائی پسٹ پر تو اس کا مطلب ایک کانفیڈنس ہمارے نائنٹی فائی پسٹ ہے تو آلٹرنیٹ میتھڈ میں جاتے ہیں آلٹرنیٹ میتھڈ میں آپ نے بتانا ہے کہ ہمارا ہائپو آسز آلٹرنیٹ جو ہے اس میں کیا سائن تھا تو آپ نے ایک سٹیٹمنٹ لکھی تھی میو اس گریٹر دن اور ایکوال ٹو سیونٹی فائی اور پھر آپ نے ایک آلٹرنیٹ ہائپ آسزز لکھا تھا میو اس لیس سیونٹی فائی تو یہاں پر آپ لیس کا سائن تو یہاں پر یاد رکھیں میری ٹیپ کے اندر آپ نے سپیسیفائی کرنا ہوتا ہے اپنا آلٹرنیٹ ہائپ آسزز اوکے کر دیا اب ابھی تک چار کیسے یہاں سپیسیفائی کر چکے ہیں پانچ وان اور مور سامپل پھر مارکس آپ نے یہاں پر ویریابل انٹر کیا نون سٹینرڈ ایویشن یہاں انٹر کی اس کے بعد آپ نے ہائپتھائج ویالیو اور آپشنز کے اندر جا کے پر کچھ گراپس کے اپشن بھی ہیں تو ہم یہاں پر اسی ڈیٹا کا جو کہ ایک سامپل اپنے لیا ہے اس کا ہسٹوگرام بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا انڈیویڈیو ویلیو پلات بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا باکس پلات بھی دیکھ سکتے ہیں تو فورا ٹائم بیگنگ میں یہاں پر باکس پلات یا ہسٹوگرام میں نے یہاں پر دو سیکٹ کر لی ہیں ہم ساتھ ہسٹوگرام بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں میں نے اوکے کر دیا اس کے بعد اگر آپ کو اس وان سامپل زی ٹیسٹ کے لیے مزید کوئی ہیلپ کرکار ہے تو یہاں پر ہیلپ کو اپشن بھی اگر آپ اس کو پلک کریں گے اور اگر آپ کو پلک کریں گے اور آپ کو سیدھا سپیٹ پر لے جائے گا جہاں پر وان سامپل زی ٹیسٹ کو ایکسپلین کیا گیا ہے تو چلتے ہیں ہم اوکے کلک کرتے ہیں جیسے ہم نے اوکے کلک کیا ہمارے پاس دو گراف یہاں پر پپ اپ ہوئے کیونکہ ہم نے دونوں گراف سیٹ کیا باکس پلٹ آف مارکس اور ہسٹوگرام آف مارکس ہسٹوگرام دسٹیبیشن شو کرتا ہے ہمارے سامپل کی اور باکس پلٹ کے اندر آپ کو کوارٹائل وان میڈین کوارٹائل تھری اور پھر میکسیم و منیمم دیٹا کی اور پھر تھوڑا کھوڑ دسٹیبیشن کے بارے میں آئیڈیا ہوتا ہے باکس پلٹ سے ابھی تک ہم ان دونوں کے بارے میں کوئی نہیں ان کا مارا یہ ٹیٹوریل جو ہے وہ صرف اور صرف ٹیسٹنگ آف آئی پواسس کر تو ہم چلتے ہیں اپنے ریزرٹ ہم اس پوری آؤٹپورٹ کو یہاں سے اگر منیو پر کلک کریں اور سینڈ ٹو پاور پوائنٹ یا سینڈ ٹو مایکروسوفٹ ورڈ تو یہ بالکل یہاں پر ٹرانسور ہو جائے گا جیسے میں نے سینڈ ٹو پاور پوائنٹ کیا جو فائل آپ کے پاس اوپن تھی پی فٹ کی فائل میں ریزرٹ چلا گیا ہے جس کے ایک سلائٹ پر آپ دیکھ سک رہے ہیں کہ جی یہاں پر ڈسکرپٹیو سٹیٹ دی گئی ہے اور پھر ایک سلائٹ پر ہسٹوگرام آ گیا ہے سیم اور پھر ایک سلائٹ پر آپ کے پاس باکس پلٹ آ گیا ہے ہمارے پاس ریزرٹ جو ہیں وہ آٹوماتیکلی ایک کلک سے ٹرانسپر ہو گئے ہیں فرم مینی ٹیپ ٹو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن تو اب ہم دیکھتے ہیں اس ریزرٹ کو رہا انٹرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈسکرپٹیو سٹیٹ میں وہ میں تین چیزیں بتا رہا ہے جس سامپل سائز کیا تھا مین کیا ہے سٹینڈر ڈیویشن یہ سٹینڈر ڈیویشن سامپل سے آئی ہے اور جو آپ نے وہاں پہ پر پٹ کی تھی سیون پوائنٹ تھی وہ پپولیشن کا سٹینڈر ڈیویشن تھا سٹینڈر ڈیویشن تھا سٹینڈر ڈیویشن تھا تو آپ کو یاد ہے کہ اگر آپ مین کے لئے تیسٹ کر رہے ہیں تو سٹینڈرڈر جو تھا لیکن بعد اب ڈ اصل Anybody ڈیویشن ڈ ani termin inadvert process بھی دیا گیا ہمیں یہاں پر اور z value is 1.15 اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہاں پر p value تو یاد رکھیں کہ جو بھی decision ہم نے کرنے ہیں based on computer genetic output وہ p value کی base پر ہوتے ہیں تو p value ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم نے اپنے h not کو reject کرنا ہے یا ہم اس کو reject نہیں کر سکتے ہیں تو criteria ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم اپنے null hypothesis کو reject کریں گے اگر ہمارے پاس p value جو ہے وہ less than alpha ہے تو ہمارے پاس یہاں پر p value 0.874 ہے اور alpha جو اس question میں ہم use کر رہے ہیں وہ 0.05 تو p value here is greater than alpha so therefore we are unable to reject tunnel hypothesis h not کو reject نہیں کر سکتے اور اس کا مطلب ہے کہ ہم مان رہے ہیں کہ mu is greater than اور equal to 75 اور دوسرے ورڈ میں ہم کہتے ہیں کہ جو statement تھی about the population جو کہہ سکتے ہیں کہ وہ statement true ہے اگر ہم نے یہی تیسٹ کرنا ہے لائک کہ میرے پاس یہی تیسٹ ہوں مجھے two tail test کرنا ہے تو ہم stat basic stat z test اور اس میں یہاں پر ہمارے پاس کچھ اور option ہے options میں two tail test اگر مجھے صرف یہی تیسٹ کرنا ہے کہ weather average marks are 75 اگر میں یہ ہوں گا تو یہ میرے پاس two tail test ہوگا okay کرنے سے وہ سارے result graph repeat ہوئے ہیں اور باقی results سارے آگے ہیں میرے پاس 12 اور اب ہمارے پاس کیونکہ ہم نے two tail test select کیا ہے difference اس میں دیکھنا ہے آپ نے وہ یہ کہ اب اس نے ہمیں confidence interval دیا ہے average کا so یہ جو number آپ کو نظر آ رہا ہے 73.29 to 81.55 this is known as 95 percent confidence interval اور ہم اس کو اس طرح interpret کر سکتے ہیں کہ there are 95 percent chances that this interval will contain the exact population near you okay thank you